بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو اگر آپ اپنے رزق میں اور دولت میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ اس کا موجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے آپ کے کاروبار میں وسط پیدا نہیں ہو رہی ہے اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے کوئی بھی مالی مسئلہ ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے یا آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ خاص عمل آج ہی سے کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ یقین مانئے جلد ہی چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور آپ کے رزق میں بے پناہ وسط آنا شروع ہو جائے گی اس خاص وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئے اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی اسلامی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے دوستو آج کے اس وظیفہ کو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے آپ نے تین سو مرتبہ یعنی تھری ہنڈرڈ مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ عمل کرنا ہے اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ تین تسبیعاں یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اے اللہ اسباب پیدا فرما دے اور جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رزق کے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات جتنا حسب توفیق ہو وہ دے دیں اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز روز صدقہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور سواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت سے ہیں صرف مال ہی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وحکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے روکنا راہوں سے کانٹے وغیرہ ہٹانا کسی بحر آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا اندھے شخص کی رہنمائی یہ سبھی سواب کے کام ہے اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے نیز کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھایا جا رہا ہو اسے اپنے ہاتھ اور سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے پیارے دوستو ان صدقات کو ضرور کیا کریں اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے دوستو آج کے اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ضرور کرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفہ سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو